ہیلو فرنس ویلکم ٹو ویو سپورٹ میچ ریوی اور اس ویڈیو میں ہم پریویو کریں گے یورو 2024 کا میچ جو کی کھلا جائے گا بیٹوین سپین اور جورجیا کے بیچ میں اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو دیں گے بیسٹ فینٹسی کمبینیشن اور آپ کو بتائیں گے کچھ امپورٹن پلیئرز بارے میں جس کے بساتھ آپ ہلپ لے سکتے اور آپ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو اگر یہ کانٹس کھیلنا ہے تو یہ کانٹس آپ فینٹسی اکھاڑا پر کھیل سکتے ہیں بکوز فینٹسی اکھاڑا آپ کو دیتا ہے لویس کمیشن کا آفر لویس کمیشن ہونے کے وجہ سے دوستو آپ کو انٹری فیز سب سے کم دینی پڑتی ہے آپ کی سیونگز کافی زیادہ ہوتی ہے اور ان سیونگز کو فیوچر کے میچے اس میں میکسومائز کر سکتے ہیں سجائیے فینٹسی اکھاڑا ایپ کو چیک آؤٹ کریے لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسرپشن میں دیا ہوا ہے آئیے فرنڈز اب ہم لوگ چلتے ہیں دیکھنے سیدھے اپنا بیسٹ فینٹسی کمیشن اس میچ کا سپین ڈیفنیٹلی فرنڈز فیوریٹ ہوگی جورجیا انیکسپیکٹیڈلی کوالیفائی کی ہے لاز گروپ سے انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس دی ہے ان فیکٹ اس پورے کمپٹیشن میں اسپیشلی لاس کے کچھ میچز میں گروپ سٹیجز میں جورجیا نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دی ہے سٹل ہم لوگ سپین کو بیک کریں گے سمجھ بکاوز وہ ابھی تک فلالیس لگیں اس لئے گول کی پر ہم نے جورجی مامارڈا شویلی کو لیا ہے جو کی ابھی تک ٹورنمنٹ کے بیسٹ گول کی پر رہے ہیں کافی اچھے شورٹس اوپر ہے کافی زیادہ انہوں نے سیوز کیے ہیں that's why آپ کی ٹیم کے لئے مست ہے اور امپورٹنٹ پر یہ بن جائیں گے اگر اس کے بعد ہم بات کریں ڈیفنس سیکشن کی سوڈ ڈیفنس سیکشن ہم نے پروپر سپینش ڈیفنس لیا ہے ڈینیل کاروحال، مارک ککوریلا اور رابن لے نورمانڈ تینوں ہی آپ کی ٹیم کے لئے امپورٹنٹ ہوں گے کاروحال آپ کو افنسیو تھرڈ بہت اچھا دیں ککوریلا کا بہت ہی اچھا یوروز جا رہا ہے لاسٹ میں ان کے چلسی کے لئے بھی فارم اچھا ہو گیا تا فارمر گیٹا فین برائٹن پلیئر ہیں افنسیو لی بھی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں سپیشلی یہ دیفنسیو لی بہت زیادہ اچھا ہے ٹیکل انٹرسپشن سا آپ کو اچھے پونٹ دے سکتے ہیں رابن لے نورمانڈ سب بیسکلی پاسنگ کی امید کریے گا اور یہ ایریل ایبیلٹی میں بھی اچھا ہے سو یہ تین دیفنڈر آپ کے لئے امپورٹ ہوں گے اگر آپ کو ایک اور دیفنڈر لینا ہے تو آپ آئے میری کلاپورٹ کو لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیسنٹ پاسنگ کے نمبر دے سکتے ہیں آئیے فرینڈز ہم لوگ اپنے میڈفیل سیکشن کی طرف چلتے ہیں سو میڈفیل سیکشن کے اگر ہم بات کریں سو یہاں پہ ہمیں پروپر سپینش میڈفیل لیے سب سے پہلے دو سب سے امپورٹن پلیئرز لیے سپینش میڈفیل کے وہ ہیں فابیان رویز پینا اور روڈری ہرنانڈیس دونے آپ کے ٹیم کے امپورٹ ہوں گے روڈری میں لیے آپ کو چانس کریشن ٹیکل انٹرسپشن پاسنگ ہر طریقے سے پوائنٹ دیں گے اور یہ کافی شورٹس بھی لیتے ہیں شورٹس on target کے بھی آپ کو یہ پوائنٹ دے سکتے ہیں فابیان رویز is having an unbelievable euros بہت اچھے فارم میں سب سے دہا بال ریکور کی ہے ٹیکل انٹرسپشن دیتے ہیں شورٹس لیتے ہیں دور سے شورٹ وولیوم ان کا کافی زیادہ اچھا ہے گول کریشن نمبرز ہیں ان کے اس کے ساتھ ہی چانس کریشن نمبرز ان کے بہت زیادہ ہائی ہیں فابیان رویز دیسا پلیئر آپ کی ٹیم کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوگا پاسنگ سے بھی آپ کو بہت اچھے پوائنٹ دے سکتے ہیں کافی آگے جاتے ہیں تھوڑا لیٹ رنز انٹو دا باکس بناتے ہیں گول سورنگ اپرچنیٹیز بھی آتے ہیں ڈیفنیٹلی آپ کی ٹیم کے لئے مست ہے وہ ہونے چاہیے ڈیلا فونٹے کے ون آف دی مین مینہ ان کے سسٹم میں اور ہم نے لیا ہے لامین یمال کو جن کی پرفارمنسز آر سوپر ابھی تک یوروز میں بارسلونہ کے لئے بھی بہت اچھی پرفارمنسز اٹلی کے اگینس بھی انہوں نے بہت اچھا کیا تھا اس ٹیم میں اگر کوئی سب سے لائکلی ہے اسسٹ دینے کے لئے سو اٹس موسٹ لائکلی لامین یمال ہم نے ان کو اپنی ٹیم میں کنسیڈر کیا ہے ایک پلیئر کو ہم نہیں لے پا رہے ہیں وہ ہے پیٹری اگر آپ چاہیں تو آپ پیٹری کو لے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں جورجی ایسے تو ہم نے کچھو راشویلی کو لیا ہے آپ کی ٹیم کے لئے امپالٹ ہوں گے ابھی تک ان کی ٹیم کے میڈ فیلڈ کے انکر بنے ہوئے ہیں ٹیکل انٹرسپشن سے اچھے پونٹ دیتے ہیں اٹیک کو ڈیفینس سے پروپرلی لنک اپ کرتے ہیں اور آپ کو اچھے ڈیسنٹ پاسنگ کے نمبر دے سکتے ہیں سپیشلی ان سب ٹائپ کے میچ میں جہاں پر سپین کے پاس زیادہ بال ہوگی کچھو راشویلی کا ورگ ریٹ کافی بڑھ جائے گا اور وہ بہت ہی اچھے ٹیکل انٹرسپشن کے پونٹ آپ کو دے سکتے ہیں اگر ہم لوگ اپنے فورورڈ سکشن کے طرف چلے سو ہم نے فورورڈ سکشن میں سپین کے الوارو موراٹا کو لیا ہے آپ کی ٹیم کے لئے امپالٹ پک ثابت ہوں گے موسٹ لیکٹی گول سکورر ہوں گے اس میچ میں الوارو موراٹا نمبر نائن رول میں کھیلیں گے چانسز ان کو کافی ملیں گے ابھی تک تو انہوں نے جو میچز میں اچھی پرفورمنسز دیئے اسسٹ بھی آیا ہے ان کا فینٹسی اسسٹ آیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کرے اور بھی تو فورس میچ جو ان کا ہوا تھا اگنس کرویش ہے اس میں موراٹا کافی اچھے لگے تھے سپین کے کیپٹن ہے کافی اچھے فورم ہے کونفیڈنس سے کھیلنے دیٹ سا آپ کی ٹیم کے لئے امپالٹ ہوں گے اگر ہم بات کرے جورجیہ کیسے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پلیئر ان کے لئے بن کے آئے ہیں جورجیہ مکو ٹارڈز ہے ابھی تک ان کا بہت اچھا فورم رہا ہے پورے یوروز میں ٹاپ سکورر رہے ہیں ابھی تک یہ یوروز میں تین گول یہ سکور کر چکے ہیں موسٹ لائکلی گول سورنگ آپشن ہے اور کے والی یہ گول سوری رہے کرتے ہیں اچھی پوزیشنز میں بھی آتے ہیں چانس اچھے کریٹ کرتے ہیں ڈیپ جاتے ہیں بیلڈ اپ کرتے ہیں اسیس پوٹنشل کافی ان کا بڑھتا ہے مکاو ٹارڈز ہے دیفنیٹ لائپ کی ٹیم کے لئے ہونے چاہیے اور سیم گو سور قوارت سکیل ہے جن کا لاس میچ پرفورمنس بہت ہی اچھا تھا ہی وہ سو گوڈ ان دا لاس میچ اگنس پورچوگل اور انہی کی وجہ سے وہ میچ جیت پائی تھی جورجیہ ون اف دی موسٹ امپورٹنٹ پلیئر ہے ٹیلیس میں نے پنالٹی ملیسو قوارت سے لئے ہمیں کارٹ آٹزے دونوں میں سے کوئی ایک لے گا ہمیں لگتا ہے کہ سپین کا ڈیفنس بہت زیادہ اچھا نہیں ہے تھوڑا سا ہائی لائن وہ لوگ کھیلتے ہیں سو اگر بال پیچھے گئی تو یہ دونوں پلیئرز پیسی پلیئرز ہے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں آئیے فرنڈز ہم لوگ دیکھنے چلتے ہیں ہم نے کچھ ٹاپ کیپٹن سی پکسز مچ کے سو ٹاپ کیپٹن سی پکس کے اگر ہم بات کریں سو ہم نے الوارو موراٹا اور فابیان رویس پینا کو لیا ہے جیسا کہ ہم نے باتا ہے موراٹا is most likely گول سور اس میچ میں آپ کو گول سورنگ سچھے پوائنٹ دیں گے تو فابیان رویس آپ کو ایک گیرینٹی 35-40 کا بیس سکور دیں گے ٹیکل انٹرسپشن چانس شرائیٹر شورٹ اون ٹارگیٹ ایون اسس پوٹنشلی رکھتے ہیں اس کرویشن بیک لین کو انفاکٹ اس جورجین بیک لین کو آرام سے یہ سٹیچ کر سکتے ہیں اور جب یہ سٹیچ کریں گے بیک لین کو سو ان کے اسس پوٹنشل بڑھ جائے گا ان کے چانس ریشن نمبرز کافی زیادہ بڑھ جائیں گے that's why لہمین امال آپ کے لئے اچھے دیفرینشل کیپٹن سے کی پک سابط ہو سکتے ہیں same goes for ڈانیل کاروحال it is very very likely کہ اس میچ میں سپین کلین شیٹ رکھ سکتی ہے but still ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو جورجیا کی ٹیم ہے وہ ان کے فوروڈز کافی زیادہ دیفنسیو ورک ریٹ کریں گے and especially players such as قواراتس کھیلیا players such as میک آوٹ آرڈز کافی اچھے ڈربل کرتے ہیں so one on one میں کاروحال کافی اچھی battle ہو سکتی ہے tackle interception کے نمبر آ سکتے ہیں and کلین شیٹ پوٹنشل بھی اچھا ہے and اب تو یہ headers بھی score کرنے لگے ہیں so کاروحال آپ کی ٹیم کے لئے اچھے differential captaincy کے picks ابھی دو سکتے ہیں friendly picks ہم نے سپین سے لیا نیکو ویلیمز کو ان کو اپنی ٹیم میں نہیں اجزز کر پائے ہیں جو اٹلی کے اگنز بہت زیادہ اچھے لگے تھے but ان کے fantasy numbers میں translate نہیں ہو پا رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیکو ویلیمز اس match میں score یا assist کریں گے so definitely ان کو اپنی ٹیم میں pick کریے گا اور اس کے بعد ہم نے لیا اٹلی سے لچوشویلی کو جو کی اچھے لگے ابھی تک defensively کافی زیادہ صحیح رہے ہیں اس match میں ان کے against one on one ہوں گے جو کی کافی اچھے dribbler ہیں so آپ کو بہت اچھے tackle interception کے numbers دے سکتے ہیں so اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس match میں جورجیا ون نے لیا two nils sort of score line سہا رہے گی تو آپ لچوشویلی کو بھی اپنے grand league ٹیوز میں try کر سکتے ہیں so friends یہ تھا ہمارا fantasy preview for the euro 2024 match between spain and georgia اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو like کریے گا ہم آپ سے ملتے ہیں دوستو پھر سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے all the very best for this match thank you